ویڈیو کے اس پارڈ میں ہم انگولر کا پروجیکٹ کریئٹ کریں گے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کریئٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک فولڈر بناتے ہیں آپ کسی بھی جگہ بنا سکتے ہیں میں ڈیسٹوپ پہ بنا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم فولڈر اور نام بھی کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ رکھنا چاہے تو ہم اپنے فولڈر کا نام انگولر رکھ دیتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے انگولر کا پروجیکٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس فولڈر کے اندر اپر بار میں آکے ہم نے کمانڈ پرومپٹ اوپن کرنی ہے تو یہاں پہ ہم سی ایم ڈی انٹر کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کمانڈ پرومپٹ اوپن ہو جائے گی ہمارے پاس کمانڈ پرومٹ اوپن ہو گئی ہے تو اب ہم اپنا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں آپ اپنا پروجیکٹ کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں اپنی مرضی سے کوئی نام دے دیں گے تو سب سے پہلے ہم انگولر کی کمانڈ انٹر کریں گے انجی نیو ورک سے ہم اپنے پروجیکٹ کا نام رکھیں گے انجی کی کمانڈ ہمیں انگولر پروائیڈ کرتی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ریسپونس آ جائے گا جو کہ ابھی ہمارے پاس آ گیا تو یہ ہمیں روٹنگ ایڈ کرنے کا پوچھ رہے ہیں تو ہم فیلال کے لیے نو کر دیتے ہیں اس کے بعد فردہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پر سٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سی ایس ایس سیلیکٹ کریں گے سی ایس ایس سٹائلز اپلائی کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پاس پروجیکٹ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اس میں ہمارے پاس فائلز لیبریریز اور پیکیجز وغیرہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گئے تو یہ ذرا ٹائم کنزیومنگ ہے تو میں اس کو پاسکار دیتا ہوں ہمارا یہاں پر پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے تو یہ پروسس تمام کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم یہاں پر جو پروجیکٹ ہم نے کریٹ کیا ہے اس کو ہم اوپن کرنے کے لیے کمانڈ دیں گے سی ڈی اور اس کے بعد اپنے پروجیکٹ کا نام دیں گے تو سی ڈی سپیس ورکس اور اس کے بعد ایک کوڈ ایڈیٹر میں ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کوڈ ایڈیٹر کی ہم کمانڈ یہاں پر انٹر کریں گے ہمارے پاس کوڈ اور ڈاٹ یہ کمانڈ ہے یہ ویجوال کوڈ ایڈیٹر ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اور اس کی تمام ہمارا جو پروجیکٹ ہے اور اس کی تمام لیبریریز اس کی فائل کمپوننٹس وغیرہ ہمارے پاس یہاں شو ہو رہے ہیں تو یہ ہے اس طرح ہم نے پروجیکٹ اپنا کریئٹ کر لیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ پہ ہوئے ایک بار پھر ہم بیک جاتے ہیں تو یہ ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے تو یہ کس فولڈر میں ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اینگولر کا فولڈر جو ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کے اندر ہمارے ورکس نام کا پروجیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے اس میں ہماری لیبریریز پیکجز اور فولڈر شامل ہیں واپس چلتے ہیں کوٹ ایڈیٹر میں کوٹ ایڈیٹر میں ہم ان کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس نورڈ موڈیولز ہیں جس میں اینگولر کی لیبریریز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں کوئی چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہوتی اس سے نیکسٹ رم دیکھتے ہیں پیکج جیسن کو پیکج جیسن کے اندر ہمارے اینگولر کے تمام کمانڈز اور اس کے علاوہ اس کا وریند شامل ہوتی ہیں ان کی انفرمیشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایکسپلور کریں تو اس سے نیکسٹ ہم جاتے ہیں انگولر جیسن میں انگولر جیسن ایک کنفیگریشن ہے اور اس سے مین ہمارے پاس اس آر سی کا فولڈر ہے جس میں ہمارا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ورک یہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے اندر فردر ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں کمپوننٹس کو آپ یہ ہمارے پاس پیس آف کورڈ ہوتا ہے کورڈ کا پورشن فیلال آپ اس کو کنسیڈر کریں ہم ان کو اس پہ کام کریں گے اور ان کو فردر ایکسپلور بھی کریں گے تو ان کے اندر فردر کمپوننٹس ہے ہمارے پاس جہاں پہ ہم سی ایس ایس اپلائی کر سکتے ہیں مطلب ہم سٹائل دے سکتے ہیں کمپوننٹس کو اور کنٹینڈ کو تو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ایسٹس کا فولڈر ہے جس میں ہم اپنے ایمیج اور اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کوڈ ہے تو وہ یہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی آئیکن چاہیے ہو انگولر کا تو وہ بھی اس آپشن سے ہمارے پاس آ جائے گا یہاں کلک کرنے سے تو اس کے بعد مزید جو ہمارے پاس ایک اور ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ایچ ٹی ایمیل کے ایچ ٹی ایمیل ہمارے پاس وہ کمپوننٹ یا فائل ہے جو سب سے پہلے ہمارے پاس لوڈ ہوتی ہے دو فائلز ہوتی ہیں ایک جاوا سکرپٹ اور ایٹی ایمیل تو ایٹی ایمیل ہمارے پاس سب سے پہلے لوڈ ہوتی ہے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس مین ٹی ایس ہے مین ٹی ایس کو آپ بوٹ سٹیپ سمجھیں جس میں ہمارے پاس ایٹی ایمیل اور انگولر کنیکٹ ہوتی ہیں اس سے نیکس سٹائل سی ایس ایس جس سے ہم کمپوننٹ اور کنٹینٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کوڈ بھی اس کا کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی فائل ہو تو اس کو بھی یہاں پہ ہم انسائٹ کر سکتے ہیں تو اس سے نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہم نے اپنا آوٹ پورٹ دیکھنا ہو جو ہم کمپوننٹس بنا رہے ہیں یہ اس کے علاوہ جو بھی ہم کوڈنگ یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کا آوٹ پورٹ دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ کمانڈ دیں گے انجی سارو کی جس سے ہمیں پاتھ ملے گا جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کوڈ کا تمام آوٹ پورٹ بروزر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کمانڈ دے دیا ہے اس کے رسپانس کا ویٹ کرتے ہیں تو میں پھر اس کو ریوائز کر دوں کہ ہم نے بروزر میں اپنے جو کوڈ رائٹ کرتے ہیں اس کا آوٹ پورٹ دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہم انجی سارو کی کمانڈ دیتے ہیں جس سے ہمارے پاتھ ایک پاتھ ہاتھ ہے لوکل ہوسٹ جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا آوٹ پورٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس رسپانس آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس لوکل ہوسٹ کریئٹ ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوکل ہوسٹ 4200 یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں یا اس کو یاد کر کے یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں اس کو کاپی کیا تھا اور یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اس کا انٹر فیس آ چکے تو یہاں پہ ہم تمام آوٹ پوٹ دیکھ سکتے ہیں جس کا کوڈ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں لکھا ہوتا ہے